بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ابو بکر صدیق آج ہم سٹارٹ کریں گے نائنٹھ بیالوجی کو جس میں چپٹر نمبر ون سٹارٹ کریں گے انٹرڈکشن ٹو بیالوجی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا شورٹ قویسٹنز کے حوالے سے شورٹ قویسٹن نمبر ون آپ کا ہوگا ڈیفائن سائنس یعنی سائنس کی تعریف کریں سائنس is the study in which observations are made سائنس وہ متعلیہ ہے جس میں ہم مشاہدات کرتے ہیں experiments are done تجربات کیے جاتے ہیں analogical conclusions اور نتائج اخص کیے جاتے ہیں are drawn یعنی اخص کیے جاتے ہیں in order to understand the principle of nature قدرت کے قوانین کو سمجھنے کے لئے تو سائنس ایک ایسا متعلیہ ہے جس میں مشاہدات کیے جاتے ہیں تجربات کیے جاتے ہیں اور نتائج اخص کیے جاتے ہیں قدرت کے حوالے سے آج دوسرا short question ہمارا ہوگا that will be classification of science یعنی کہ سائنس کی classification جو ہے وہ آپ نے write down کرنی ہے تو شروع میں start میں جو ہے science ایک ہی subject تھا جس کے اندر تمام چیزیں ایک ہی head میں consider کی جاتی تھی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے سے سائنس کے لئے میں اضافہ ہوا سائنس کو classified کر دیا گیا now classification of science are done in biology physics, chemistry, mathematics, etc question number 3 جو آج کہا ہوگا ہمارا define biology یعنی biology کی تعریف کریں biology is the scientific study of human life یا simply آپ کہہ سکتے ہیں biologicals biology is the scientific study of life the word biology has been derived from two greeks word bios meaning life and logos meaning thought or reasoning یعنی biology سے مراد انسانی زندگی یا زندگی کا سائنسی مطالعہ کرنا ہے یہ دو یونانی الفاظ bios اور logos سے مل کر بنا ہے bios کا مطلب ہے زندگی اور logos کا مطلب ہے سوچنا یا بحث کرنا یا وجہ تلاش کرنا اگلا topic جو ہمارا ہوگا divisions and branches of biology اس میں جو ہمارا short question ہوگا define zoology یا zoology کی تعریف کریں this division of biology biology کی اشاغ deals with the study of animals اس میں جانوروں کا سائنسی مطالعہ کیا جاتا ہے بنگیگای جو فٹی نبجی پوری سے ق Happy جو سوٹی am موسیقی